کوئی بندہ نہ کوئے کہ نبوت باندھے اے خطرناک گا نہیں اے کہو کہ منصبی نبوت باندھے نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے یہ ہمارا مسلک ہے خواری مسلمی حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی حبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں لیکن یہ کہ میں نے اللہ کو یہ کہا اللہ نے جواباً مجھے یہ کہا بلکل ایسے لوگ پکے کافر ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں چاہے وہ کشف کے نام پہ کوئی رکھتا ہے یا عقیدہ امامت کے نام کے اوپر رکھتا ہے یا الہام کے نام کے اوپر رکھتا ہے ریپلائی ٹو مولانا اسحاق اور دوسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی اون کشف اینڈ الہام ہمارے استاد بھی وہ مہیدین ابن عربی کی ایک عبارت سے ڈیسیب ہوئے تھے تو میں نے پورا اس کا پوسٹمارٹم کیا ہے کہ اگر آپ نے مسلمانوں سے قرآن بخاری اور مسلم منوانی ہے تو سب سے پہلے ان کے مدرگوں کو یعنی حضر عبداللہ سب سے بڑا چار بدا مقابلہ کسے ملانکوں نہیں اوہے ہوئی ہے کہ رسول اللہ کریم جو تسیان دیج کہ آپ آخری نبی ہے کہ آپ دی امت نبی باندھ ہو گئے یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو باہر رسول اللہ آگے جو نبی کرچے باندھ ہے نبی فاقی امت پر لے کی رہ گیا بہت خطرناک سوال ہے ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھے آج دین نے سمجھیا بھے کوئی بندہ نہ کہو ایک نبوت باندھ ہے اے خطرناک کہنے اے کہو کہ منس بے نبوت باندھ ہے پوسٹنگ نہیں ہونی ہے ان کو اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی یہاں جنہاں لوگاں کہو کہ میں نو من ہو جہاں اپنے بارے کیجئے رہا نہیں نہیں منداؤ کافر ہے اے گر نہیں اے خطر اے کیا منس بے نبوت مگر ڈگڑی مرتبہ کمال سب مغلو امت فیض نہیں باندھ یا نبوت بہت دائما انہوں کہنا چاہیے اس امت میں اندر بھی نبوت جاری ہے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے الہام کس کا ولی کا جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے یہ ہمارا مسلک ہے یہ لاس قوشن لائف سٹوری سیشن کا رضی اللہ بھائی کا کینیڈا سے وہ پوچھ رہے ہیں کش الوام اور بھائی کے جو قائل ہیں وہ کیا وہ بھی ختم نبوت کے بھی منکر بندے ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں یہ ہمارا تو موقع یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی خبر دی سوائے ایک استثناء کے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا خواب کے ذریعے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی حبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا کیا ہیں تو فرمایا وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مندوں کو دکھائے گا اور ان کے لئے خواب کا لفظ نہیں مبشرات یعنی خوشخبری خوشخبری یہ کہ آپ کو کوئی مستقبل کی خبر کے بارے میں بتایا جائے دین کے مسئلے اس میں نہیں بتایا جائیں گے تو دین تو مکمل ہو چکا اس طرح کی کوئی خوشخبری خواب میں مل سکتی ہے اگر تو دنیا سے متعلق ہے وہ تو جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک آپ بسوخ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی درست ہے may be may not be بخاری مسلم میں یہ دیست ہے کہ خواب کی تین قسمیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے تو جب تک وہ ایکسی کیوشن نہ ہو جائے اس واقعے کی آپ کیسے وصوب سے کہہ سکتے ہیں کیسا ہوا میرے اپنے جاننے والے قریبی ریلیٹیوز میں سے ایک بندے نے مجھے آٹھ سے تیس سال پہلے بتایا کہ جی مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تمہاری زندگی صرف ڈیڑھ مہینہ رہ گئی ہے اللہ کے شکر ہے آج بھی وہ زندہ ہے الحمدللہ تو وہ اگر ڈیڑھ مہینے کے اندر فود ہو جاتے ہیں تو میں کہتا کہ بلکل یہ غیبی خبر ہے تو اب پتہ چل گیا کہ بلکل جھوٹی خبر تھی یہ کوئی مبشرات میں سے نہیں تھا یہ ان کے ایک نفس کا وہم تھا یا شیطان نے دکھایا تھا باقی یہ جو صوفیات آوے کرتے ہیں جس طرح شیخ عبدالقادر جنانی کی طرف انہوں نے منصوب کیا چلیں ہم عبدالقادر جنانی کو بچا لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا یہ لوگ بزید ہیں انہیں ضرور یہ جہنم میں بچانا چاہتے ہیں ان کی طرف جھوٹ منصوب کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے ستر دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا اب یہ اس قسم کا کلیم کرنا کہ میں نے رب سے وعدہ لیا اور رب نے مجھ سے وعدہ لیا اس میں وہ کوئی ذکر نہیں کر رہے کسی بھی موڈ کا خواب میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمیٹمنٹ کر رہا ہوں آخر سے متعلق اس طرح کی کمیٹمنٹ تو رسول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کی گئی جنرل کی گئی ہے کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرتا ہوگا اس کی ایڈ دا اینڈ آف دا دے مغفرت ہو جائے گی کے ساتھ کہ جیسا کہ دو دو ساپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایک ہے کوئی شخص تخیل میں اللہ کے سامنے مراجعات کرتا ہے وہ لگ بات ہے جیسے شاعر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگ اپنی گپ شم مارتے رہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اللہ کو یہ کہا اللہ نے جواباً مجھے یہ کہا بلکل ایسے لوگ پکے کافر ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس قسم کا اگر کسی کا کوئی عقید ہے بلکل کلیر کٹ چاہے وہ کشف کے نام پہ کوئی رکھتا ہے یا عقیدہ امامت کے نام کے اوپر رکھتا ہے یا الہام کے نام کے اوپر رکھتا ہے اگر اس کا یہ عقید ہے کہ بندے اور اللہ کا کوئی تعلق ہے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسی خبریں دیتا ہے کہ جو بلکل دین سے متعلق منوان ویسی ہیں اور ان کے اوپر ایگزیکیوشن کرنا ضروری ہے اور اس طرح کا دعویٰ بھی آج کے دور میں تو لوگ نہیں کرتے وہ بڑی باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں دین تو مکمل ہو چکا ہے یہ تو بس زیادہ زیادہ کوئی غیبی خبر مل جائے گی لیکن وہ کہتے ہیں غیبی خبر ہیں اس کے بعد وہ جو آگے باتیں جوڑتے ہیں وہ ایسی خطرناک ہوتی ہیں وہ غیبی خبر نہیں ہیں وہ مبشرات ہیں صرف غیبی خبر کہہ کے دھوکہ نہ دیں خوش خبری ہیں اور وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی آپ بتا نہیں سکتے اگر عبدالقادر جلانی کو خواب میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا مرید توبہ کے بغیر نہیں جائے گا تو ہمیں تو نہیں پتا اسے کاؤنٹر میری پی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے خواب کا تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے تو ڈریٹ کا ہے اس طرح آپ صوفیاء کی کتابوں میں دیکھیں برابیہ بسریہ کو دیکھیں باقی لوگ وہ ڈریٹ اللہ سے گفتو کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ تو کلیر کٹ کفریہ کی دیں بلکل اس میں کوئی شاکی نہیں ہے ہمیں ان کے کفر میں رتی برابر بھی شاک نہیں ہے جن لوگ کے اس قسم کے اقاعد ہیں کیونکہ ہم خود کافر ہو جائیں گے ہم اگر ختم نبوت کا عقیدے کا انکار کر دیں اس حوالے سے بلکل اس لیے میں نے اس کے پر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے رپلائی ٹو مولانا اسحاق اون ختم نبوت ایک یہ ویڈیو ہے ہمارے استاد بھی وہ مہیدین ابن عربی کی ایک عبارت سے ڈیسیو ہوئے تھے تو میں نے پورا اس کا پوس مارٹم کیا ہے اور بتایا ہے کہ مبشرات کیا ہوتے ہیں خواب کیا ہوتے ہیں کشف کیا ہوتا ہے الہام کیا ہوتا ہے شرع صدر کیا ہوتا ہے شرع صدر تو موجود ہے بخاری مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق کو ایک بات سمجھ آگئی کہ منکرین زکاة کے خلاف کتال کرنا ہے باقی صحابہ کو نہیں سمجھ آئی معاملہ فامی یہ ہو سکتی ہے یہ نون مسلم میں بھی ہو سکتی ہے مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے نیوٹن کو اللہ نے شرع صدر کروایا سیب کے گرنے سے آئنسٹائن جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تخیل میں یہ تصور کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیلڈنگ کے باہر پینٹ کر رہا ہے اور اسی دوران وہ فری فال زمین کی طرف گر پڑے تو اس کی کیسے فیلنگ ہوگی اس سے پورا گریوٹی کا اس نے آئیڈیا بدل کے رکھ دیا نیوٹن کی گریوٹی کو اس نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا اور ایک بالکل نئی چیز سامنے آئی لوگ تو کنگلوڈ کر بیٹھے تھے فیزکس کو آئنسٹائن نے تو انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا تو یہ شرح صدر ہو سکتا ہے کسی شخص کو کہ وہ کوئی سٹریٹیجی سوچے اور وہ کام کر دے اس نے مجھے شرح صدر ہوا کہ اگر آپ نے مسلمانوں سے قرآن بخاری اور مسلم منوانی ہے تو سب سے پہلے ان کے وزرگوں کو مارو تو میں نے چیستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کش الماجوب کی گستہ خانہ عبارتیں تذکرات الولیاء یہ سب کچھ اتنی ہائیلائٹ کی کہ دیکھ لیں ان فرقوں کی پبلک اپنے وزرگوں کو چھوڑ گی جیسے ہی چھوڑ گی اب انہیں قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے وہ آہاری بھی سمجھ آ رہی یہ مسلم بھی حالانکہ قرآن بخاری مسلم تو صدیوں سے تھے یہ لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے دیکھیں دیکھیں ہم نے جس طریقے سے انہیں منوایا ہے تو یہ مجھے کوئی کشف الہام تو نہیں ہوا شرح صدر ہے تفکر کیا مجھے سلوشن ذہن میں آیا کہ اگر یوں کیا جائے تو میں بھی یہ کام کر جائے اور وہ انجینئر صاحب کی ڈاکٹرین کام آگئے تو وہ آپ دو ویڈیوز میری ضرور اس پر دیکھیں ریپلائی ٹو مولنا اسحاق آن حتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام یہ تفصیلی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کروا دی ہے درجنوں میں نے قرآن پاک کی آیات اور بخاری مسلم کی احادیث کی حوالے دے کہ پورا مقدمہ سمجھائے ایک ایک چیز کا فرق سمجھائے الحمدللہ یہ ماسٹر پیس ہیں اپنی فیلڈ میں پی ایش ڈی تھیسیز ہیں یہ دونوں لیکچرز